ترکیب اسم کے اندر آئے تو پھر وہ عالم ہونا چاہیے اور اگر صفت کے اندر آئے تو پھر باب علماء کیا شرط لگاتے ہیں کہ اس کے مونت فعلانتن نہ آئے اور بعض کیا کہتے ہیں کہ اس کی مونت کیا آئے فعلان آئے اسی لئے کہتے ہیں اختلاف کیا گیا ہے رحمانہ کے اندر باب علماء جنہوں نے شرط لگائی تھی کہ فعلانتن نہیں آنی چاہیے اور اس کی مونت بھی رحمانتن نہیں آتی تو یہ ان کے نزلی کیا ہوا غیر ہے منصرف اور بعضوں نے کہا تھا اس کی معنیس فعلہ آنی چاہیے اور اس کی معنیس رحمان نہیں آتی تو شرط پوری نہ ہوئی تو ان کی نزدیکی کیا ہوا منصرف سمجھنے اور سکرانہ اور ندمانین میں اختلاف نہیں سکرانہ کے غیر منصرف ہونے میں اور ندمانین کے منصرف کیونکہ سکرانہ میں دونوں کی شرط پوری اور ندمانین میں دونوں کی شرط پوری نہیں وزن الفعلی اصطاب منصرف میں سے وزن فعل جو ہے وزن الفعلی شرط ہو ان یختص بھی وزن فعل ہونا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ خاص ہو فعل کے ساتھ وہ وزن کیا ہو بھئی وزن فعل سبب بنے گا منصرف کا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ وزن خاص ہو فعل کے ساتھ یعنی عیسیٰ میں نہ آتا ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ وزن کس کے ساتھ خاص ہو اسم میں نہ آتا ہو سوال جب یہ وزن اسم میں نہیں آتا تو یہ سبب منصرف کا کیسے بنے گا کیونکہ منصرف تو اسم ہوتا ہے فعل تو نہیں وہ وزن فعل میں اسم میں آئی نہیں رہا تو پھر آپ کیوں اس کو ذکر کر رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اسم میں آیا انہوں نے کیا کہا وزن فعل سبب بنے گا کس چیز کا غیرے منصرف ہونے کا لیکن کیا شرط ہے کہ وہ صرف کس میں پایا جائے جب صرف فعل میں پایا جا رہا ہے اسم میں پایا ہی نہیں جا رہا تو بات تو چل رہی ہے اسواب مناثر کی جس سے کلمہ کیا ہوتا ہے غیرے منصرف ہوتا ہے کون غیرے منصرف ہوتا ہے فعل اسم یا حرف اسم تو اسم میں تو یہ وزن ہی نہیں آ رہا تو یہ سبب کہاں سے بنے گا یہ تو خاص ہے کس میں فعل میں تو جواب یہ اسم میں پایا جائے تو کہاں سے نقل ہو کر آئے فعل سے یعنی وزن تو خاص فعل ہی کا ہے تو اگر اسم میں آ بھی جاتا ہے تو کہاں سے منقول ہو کر آتا ہے فعل سے منقول ہو کر آ سکتا اسم میں آئے گا لیکن فعل سے منقول ہو کر شرط ہو ان یختص بھی شرط کی یہ ہے مولانا کہ وہ خاص ہونا چاہئے فعل کے ساتھ کا شمارہ و ذوریبہ جیسے شمارہ ہے اور کیا ہے مولانا ذوریبہ شمارہ نام رکھا کسی نے اپنے گھوڑے کا یا اسی طرح ذوریبہ رکھا تو شمارہ کررمہ فعلہ یہ وزن اسم میں نہیں پایا جاتا مولانا صرف کس میں پایا جاتا ہے اور ذوریبہ فعلہ یہ وزن بھی اسم میں نہیں پایا جاتا بلکہ کس میں پایا جاتا ہے فعل میں ہے خاص ہے یہ مولانا سمجھ میں آیا بعض کہتے ہیں ایک آدھا لفظ اسم میں بھی آیا ہے اس وزن پر لیکن یہ خاص ہے ویسے کس کے ساتھ فعل میں ہاں اسم میں آیا ایک آدمی نے اپنے گھوڑے کا نام شمارہ رکھا لیکن یہ کہاں سے نقل کر کے رکھا فعل سے اسم میں یہ تھا یہ مولانا اس کے شروعوں میں ایتھی زیادتی ہو جیسے کہ فعل کے شروعوں میں زیادتی تھی بھئی دیکھو وہ وزن وزن فعل وزن فعل سبب بنے گا غیر منصرک ہونے کا ایک شرط ہے شرط کیا کہ وہ وزن خاص ہونا چاہیے کس کے ساتھ فعل کے ساتھ اسم میں آئے بھی تو کہاں سے منخول ہو کر آئے فعل سے اور اگر وہ فعل کے ساتھ خاص نہیں فعل میں بھی وزن پائے جاتا ہے اسم میں بھی جیسے اکرم اب اکرمہ ماضی بھی آ رہا ہے اور اسی طرح احمر یہ کیا ہے صفت مشبہ ہے ازرک یہ کیا ہے اس میں تفضیل ہے دیکھو یہ وزن افعال وزن فعل میں بھی آ رہا ہے اور اسم میں بھی آ رہا ہے تو اگر ایسا وزن ہو جو فعل میں بھی آتا ہو اسم میں بھی آتا ہو پھر کیا شرط ہے کہتے ہیں بھئی اگر ایسا وزن ہو جو فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو اگر یہ ایسا وزن ہو ایسا ہو جو فعل کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اسم میں بھی پائے جاتا ہے اور فعل میں بھی فعل میں تو ہے ہی ہے وزن فعل ہے اسم میں بھی پائے جاتا ہے پھر کہتے ہیں پھر بھئی دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ اس کے جیسے فیل کے شروع میں فیل مزارع کے شروع میں اتائینہ میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے علفتہ یا یا نون اسی طرح اس وزن کے شروع میں بھی اس لفظ کے شروع میں بھی کیا نہ چاہیے اتائینہ میں سے کوئی تاکہ مشابہت تام ہو جائے بھئی وزن فیل نے اثر دکھانا ہے نا اور یہ وزن تو اسم میں بھی پایا جا رہا ہے تو اب اور مشابہت بڑھانے کے لئے کیا ضروری ہے کہ جیسے فیل کے شروع میں اتائینہ میں سے کوئی آتا ہے اس کے شروع میں بھی کیا نہ چاہیے اتائینہ میں سے کوئی حرف آنا چاہیے نیز مولانا تا کو بھی قبول نہ کرے تا کو بھی قبول کیونکہ تا بولتا کس کی علامت ہے مولانا یہ تو اسم کی علامت ہے تو بات تو چل رہی ہے وزن فیل کی جس نے مؤثر ہو کر اسم کو کیا بنا دینا ہے غیرے منصرک بنانا ہے تو یہ اسمیں ضروری ہے کہ وہ تا کو قبول نہ کرتا ہو یعنی اس کے آخر میں تا نہ آتی ہو کیونکہ اگر تا آتی ہے تو پھر مشابہت تام ہوئی فیل کے ساتھ مشابہت تو تام نہ ہوئی یہ تو اسم والی چیز اس کے اندر بڑی اسم کی علامت اس کے اندر آگئے سمجھ میں آگیا سب کو بھئی تو کہتے ہیں او یقون فی اولی ہی زیادتن یا ہو اس کے شروع میں زیادتی اس وزن کے کا زیادتی ہی اے کا زیادتی الفعلی جیسے کہ کس میں زیادتی تھی فعل میں زیادتی تھی غیر قابل لتائی اس حال میں کہ وہ تا کے قابل نہ ہو قابل موانے قبول کرنے والا یعنی تا کو قبول کرنے والا نہ ہو بھئی یہ بات نہیں کہہ رہے کہ تا آئے نہ کہ تا موجود نہ ہو تا موجود ہونے نہ ہونے کی بات نہیں کہتا ہے آ بھی نہ سکتی ہو اس کے ساتھ سمجھ میں آیا ابھی آگے بات آئے گی پھر سمجھ میں آئے گی وَمِنْ سَمَّ اور اسی وجہ سے اِمْتَنَعَ اَحْمَرُ مُمْتَنِحَ سَرْف سے یعنی ممتنے ہے احمر یعنی احمر کی سر کیا ہے ممتنے ہے یعنی وہ غیر منصرف ہے احمر کس کیا مانا بھئی سرخ یہ صفت مشابہ ہے اَقْرَمْ وَزَن ہے تو وزن فیل ہوا کیا ہوا اور وزن فیل یہ کونسا وزن فیل ہے فیل کے ساتھ خواہات ہے اسم میں بھی پایا جاتا ہے یہ وزن اسم میں بھی اور جو اسم میں بھی پایا جائے پھر ہم نے کیا شرط لگائی تھی دو شرطیں لگائی تھی کیا کہ اس کے شروع میں اتہینہ میں سے کوئی ہو احمر کے شروع میں اتہینہ میں سے کوئی ہے کیا علف کیا ہوتا ہے حمزہ ہے کیا ہے حمزہ تو جیسے اتہینہ کے شروع میں ایک حمزہ تھا اس کے شروع میں بھی کیا آگیا نہیں دوسری شرط کیا تھی تا کو بھی قبول نہ کرے فیلحال نہیں فیلحال تو تا ہے ہی نہیں اس کی مونس بناو پھر بھی اس کے ساتھ تا اور احمر کی مونس کیا آئے گی ہامراء بھئی اس میں بھی تا نہیں آئی تو دیکھو دونوں شرطیں پوری ہوئیں لہذا احمر کا لفظ کیا ہوا جس میں وزن فیل کیا بن گیا مؤثر بن گیا کیا بن گیا تو اگر یہ شرطیں پوری نہ ہوتی تو وزن فیل تو پایا جاتا لیکن مؤثر اثر نہ دکھاتا تو بھئی احمر کے اندر کون سے دو اثباب ہیں غیر منصرف ہونے کے ایک تو وزن فیل ہے اور دوسرا وصف ہے ونصرفا یعملن اور یعملن کیا ہے مانا منصرف یعملن کیا ہے اب دیکھو مانا یعملن کہتے ہیں ایسا اونٹ جو بہت کام کرنے والا ہو تو کہتے ہیں جملن یعملن تنوین آری ہے ایسا میں مانا اور اونٹنی ہو تو کیا کہتے ہیں ناقتن یعملتن بہت کام کرنے والی اونٹنی تو مانا یعمل مانا یہ وزن خاص ہے فیل کے ساتھ یہ ایسا میں بھی آتا ہے ایسا میں بھی آتا ہے ایسا میں نہیں دیکھتے آپ یعمل جعفر احمر یہ سارے کس کے ہیں ازراب یہ سارے کیا ہیں مانا ایسا میں اور کونسا وزن ہے وہ یعمل والا وزن ہے یفتح والا وزن ہے تو وزن تو فیل کا ہے لیکن کس میں استعمال ہوتا ہے ایسا میں بھی اچھا تو یہ وزن خاص ہے فیل کے ساتھ یہ یہ خاص نہیں ایسا میں بھی ہے اور جب ایسا میں بھی پائے جائے تو اس کے لئے کتنی شرطیں دو کیا اول شروع میں اتائینہ میں سے کوئی ہو یعمل کے شروع میں ہے یا یا دوسری شرط کیا تھی ساتھوں کی قبول نہ کرے اور یہ کیا کرتا ہے ساتھوں کی قبول کر لیتا ہے تو یہ منصرف تو یہ آپ وزن فیل آ تو کیا لیکن کیا مؤثر ہے اثر دکھائے گا غیر منصرف کا سبب بنے گا غیر منصرف کا سبب نہیں اب یہ عمل ان کے اندر دو اسباب ہیں مالانا کون کون سے ایک وصف ہے دوسرا وزن فیل لیکن یہ وزن فیل مؤثر نہیں تو یوں کہو اس میں ایک ہی سبب پایا گیا تو دیکھو فی الحال تا کی بات نہیں کر رہے فی الحال تو اس کے ساتھ تا ہے ہی نہیں تا کو قبول بھی نہ کرتا ہو کسی بھی حالت میں بعد میں بھی جا کر قبول نہ کرے جب مؤنس بنائے پھر بھی قبول نہ کرے تو انصرف ہے عمل اور منصرف ہے عمل وما فیہ علمیت مؤثرت اذانک کیرا صرف بھئی ابھی تک آپ نے وہ اسباب پڑے جو منصرف کو کیا بنا دیتے ہیں بھئی وہ نو اسباب آپ نے پڑ لیے جو سے کیا کرتے ہیں اگر منصرف میں آ جائیں ان میں تھے کوئی دو سباب یا ایک قائم مقام دو کے تو وہ منصرف کیا بن جائے گا غیر منصرف بن جائے گا تو ابھی تک طریقہ تھا منصرف کو غیر منصرف بنانے کا اب طریقہ بتلا رہے ہیں غیر منصرف کو منصرف بنانے کا سمجھ میں آیا جی تو کیسے بھئی دیکھو کچھ اسباب تھے جن میں علمیت بھی سبب بنتی تھی علمیت کیا بنتی تھی تو ایک سبب علمیت ہوتی تھی ایک سبب دوسرا مثلا عجمہ آ گیا اور کیا آ گیا وزن فیل آ گیا یا یا ترقیب وغیرہ آ گئی تو یہ دو سبب ہیں اگر آپ اس قلمے کو منصرف بنانا چاہتے ہیں تو اس میں سے عالمیت ختم کر دیں جب عالمیت ختم ہوئی تو پھر آپ ماننا اسباب پورے نہ ہوئے جب دو تو جب پورے نہ ہوئے تو قلمہ کیا بن جائے گا منصرف بن جائے گا وَمَا فِيهِ عَلَمِيَتُن مُؤَسِّرَتُن اور وہ اسباب جن کے اندر کیا تھی ایسی عالمیت تھی جو مؤثر تھی اِذَا نُكِّرَ صُّرِفَا جب ان کو کیا بنا دیا جائے نُكِّرَ بنا دیا جائے صُّرِفَا تو کیا ہو جائیں گے بھائی دیکھئے مثلا زید ہے نا زید ایک آدمی کا نام ہو تو علم بھائی دیکھا اب عالمیت ہے یا ختم ہو گئی ختم ہو گئی سمجھ میں آیا تو جماعت کا نام رکھ دیا جائے تو پھر عالمیت کیا ہو جاتی ہے کیونکہ علم تو وہ ہوتا ہے جو ایک خاص معین فرق پہ دلالت کرے اور جب میں نے پوری جماعت کا نام رکھ دیا تو یہ کسی خاص فرق کا نام ہوا یا ہر ہر فرق کا ہو گیا اور ہر فرق کا ہو گیا پوری جماعت کا ہو گیا تو عالمیت کیا ہو گئی اس میں سے ختم تو وہ مولانا وہ غیر منصرک فیہ عالمیتن مؤثراتن جس کے اندر عالمیت مؤثر تھی اذا نکیرہ جب اس کو کیا بنا دیا جائے نکیرہ بنا دیا جائے تو جب مولانا جب عالم پوری جماعت کا نام رکھتی ہے اب عالم نہ رہا بلکہ کیا بن گیا نکیرہ بن گیا جب اس کو نکیرہ بنا دیا جائے سور ایفا تو کیا بن جائے گا منصرک ہو جائے گا بھئی آپ نے پڑھا عالم کے جمع ہونے کی دو صورتیں ہیں کبھی یہ شرط کے درجے میں آتا ہے کبھی ویسے جمع ہو جاتا ہے آپ نے پڑھا یا نہیں اسباب منا صرف بھئی بعض میں کیا تھی عالمیت کے شرط ہوتی تھی جیسے مولانا تانیس بیتا کے اندر کیا شرط تھی تو بعضوں میں عالمیت شرط ہے اور بعضوں میں عالمیت ویسے جمع ہو جاتا ہے بھئی کن کن میں شرط ہے اور کن کن میں ویسے جمع ہو جاتی ہے آو بھئی ذرا دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھا تھا آپ نے عادل عادل کے اندر عالمیت شرط ہے جیسے شرط شرط اس کے ساتھ تو بھئی یہ آپ رکھو بھئی عادل بھئی اور اس میں جن میں شرط ہے وہ ادھر والوں کو میں دوں گا جن میں شرط نہیں ہے وہ ادھر والوں کو عادل میں شرط ہے عالمیت لیکن جمع ہو جاتی ہے یا نہیں تو یہ عادل آپ رکھیں ابھی آپ سے جیب میں سنبھال کے رکھو امانت واپس دینی ہے آگے کیا ہے مولانا وصف بھئی وصف کے ساتھ عالمیت جمع ہو سکتی ہے کیوں نہیں کیوں نہیں ہو سکتی علم دلالت کرتا ہے آزات معین پر اور وصف دلالت کرتا ہے ذات مبھام پر اور یہ دونوں جمع ایک ہی چیز معین اور مبھام دونوں پر دلالت کرے تو یہ تو ختم ہوا آگے کیا ہے تانیس تانیس کتنی قسم پر تھی دو پسم تانیسے لفتی اور تانیسے تانیسے لفتی پھر ایک تانیس پتا تھی ایک تانیس پل علیف تو تانیس پل علیف تو خود ہی دکیہ ہے دو سببوں کے باقی رہ گیا تانیسے بتا اور تانیسے مانوی تانیس پتا میں کیا تھا شرط تھی عالمیت یا نہیں تھی یہ آپ رکھو بھئی تانیس پتا آگے کیا ہے مولانا تانیسے مانوی اس کے اندر بھی شرط تھی رکھو بھئی آگے چلیے معارفہ وہ تو خود عالمیت ہے آگے چلیے عجمہ عجمہ میں شرط تھی عالمیت یا نہیں تھی شرط تھی عجمہ آپ رکھو بھئی جن میں شرط ہے وہ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں آگے چلیے بھئی جمع جمع تو خود کس کے خائم مقام ہے جو ہوتا دو سببوں کے آگے چلیے ترکیب میں عالمیت شرط تھی یا نہیں تھی شرط تھی ترکیب رکھو بھئی آگے چلیے علی فنون زائدہ تان اس کے اندر عالمیت شرط تھی کاب جبکہ وہ کیا ہو اسم ہو کیا ہو اسم ہو تو یہ آپ رکھئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی آگے کیا ہے وضع فیل وضع فیل میں عالمیت شرط ہے نہیں لیکن جمع ہو سکتی ہے جمع ہو سکتی ہے جیسے شم مارا کس کا نام رکھا ہے بھوڑے کا سمجھ میں آیا تو جمع ہو گئی یہ وضع فیل کیا کریں آپ رکھیں اچھا تو دیکھو عالم جمع عالم آ رہا ہے دوسرے سبب کے ساتھ کون کون سے ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ تانیس پیتا یہ شرط ہیں ان میں شرط ہے عالمیت کون تانیس پیتا میں آگے تانیس مانوی میں آگے حجمہ میں شرط ہے اور ترکیب میں شرط ہے اور علی بنون جب کے ان سب میں عالمیت کیا ہے شرط شرط عالمیت شرط ہے اچھا تو ایک عالمیت ہوئی ایک تانیس پیتا ہوئی ایک عالمیت ہوئی ایک تانیسے مانوی جہاں بھی سبب بنیں گے اسی طرح ہوگا اب ذرا عالمیت اس میں سے ختم کرو تلحہ تو اس سے ذرا عالمیت ختم کرو مولانا اس کو کیا بنا دو انہ کیرا عالمیت ہے پوری جماعت کا نام کیا رکھتی آ تلحہ عالمیت ختم ہو گئی تو یہ کیا بن جائے گا منصرف بھئی کیا بن جائے گا منصرف اچھا اب آپ بتائیے اس میں کتنے سبب باقی رہ گئے ایک ایک بھی باقی نہیں کیونکہ تانیس بطا کے لئے شرط کیا تھی عالمیت عالمیت تو ختم ہوئی اور شرط ختم تو مشروط بھی ختم بھئی اب تانیس بطا ہے تو لیکن اثر ہے اس کا نہیں تو کوئی ایک سبب بھی باقی نہیں رہا عالمیت آپ نے ختم کر دی اور تانیس بطا کے لئے بھی کیا شرط تھی عالمیت جب شرط نہیں تو مشروط پہ نہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جن میں تعلیمیت شرط تھی ان میں جب عالمیت ختم کر دیں گے تو وہ اسم نکرہ بن جائے گا اور منصرف بن جائے گا لیکن وہ اس حال میں ہے کہ اس میں ایک بھی سبب موجود نہیں اور یہ جو ہے مولانا ایک کیا ہے عادل اور ایک کیا ہے وزن فیل ان دو میں عالمیت شرط نہیں ہے ویسے جمع ہو جاتی ہے تو اب عالمیت جب آپ نے ختم کر دی تو وہ دونوں ابھی بھی باقی ہیں تو اب کیا رہ جائے گا ایک سبب بھئی یا تو عالمیت کے ساتھ وزن فیل آئے گا یا کیا آئے گا عادل تو عالمیت آپ نے ختم کر دی تو باقی کہہ رہے گا عادل یا عالمیت ختم کی تو باقی کہہ رہے گا وزن فیل رہے گا سمجھ میں آیا بھئی تو اب اب یہ اسم بھی غیر منصرف ہوا غیر منصرف تھا اب کیا بن گیا منصرف لیکن اس میں کتنے سبب باقی ایک اور ان میں کوئی بھی نہیں سمجھ میں آیا تو وہ جن میں شرط کے درجے میں عالمیت تھی وہاں عالمیت کو ختم کرو گئے تو مشروع دوسرا بھی ختم ہو جائے گا اور جن میں ویسے جمع ہو جاتی تھی ان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں عالمیت ختم ہوئی تو ایک سبب ابھی بھی موجود لیکن ایک سبب سے غیر منصرف نہیں رہے گا تو منصرف تو دونوں ہو جائیں گے لیکن ایک میں ایک سبب رہے گا ایک میں کوئی بھی سبب باقی نہیں رہے گا یہ بحث سب کو سمجھ میں آگئی ہے اور کون کون سے یہ دو کون سے ہیں بھئی عادلار اور یہ اچھا آپ نے کہا جب کسی اسم سے عالمیت کو ختم کر رہے ہیں چلو یہ آگے بحث آئے گی وہ میں بتاتا ہوں دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں جب وہ غیر منصرف جس کے اندر عالمیت مؤثر تھی اذا نکیرہ صور افا جب اس کو کیا بنا دیں نکیرہ بنا دیں صور افا تو وہ کیا ہو جائے گا منصرف ہو جائے گا لیما دلیل دے رہے ہیں بوجہ اس کے جو ظاہر ہوا یہ ماہ قبل کی ساری بحث سے ظاہر ہوا کیا یہ من بیان ہے کیا ظاہر ہوا تھا یعنی کہ انہا لا تجامعو کی عالمیت جمع نہیں ہوتی مؤثراتا اس حال میں کہ یہ کیا ہو مؤثر بھی ہو اللہ مگر ماہی ماہ اس سبب کے ساتھ ہیا ضمیر راجہ ہے عالمیت کو کی عالمیت شرطن فیہی اس سبب میں کیا ہوتی ہے بھئی کچھ اسباب کے ساتھ جمع ہوتی ہے انہاں اسباب میں عالمیت کیا ہے تو عالمیت دو قسم کے اسباب کے ساتھ جمع ہوتی ہے کچھ کے اندر وہ شرط کس درجے میں ہے اور کچھ کے اندر ویسے ہی ہے کچھ کے اندر تو اس لیے کہ ہم جو ظاہر ہوا کہ عالمیت مؤثر ہو کر جمع نہیں ہوتی اللہ ماں سے کیا مراد ہے سبب ماں سے کیا مراد ہے مگر اس سبب کے ساتھ ہیہ ضمیر کس کو راجے عالمیت اس سبب کے ساتھ کہ عالمیت شرطن فیہی اس کے اندر کیا ہے شرط ہے ان میں اللہ لعدلہ سوائے عدل کے یہ اور وزن فیل کے یہی دو ذکر ہوئے ان میں شرط کے علاوہ جمع ہو جاتی ہے یہ شبہ کا جواب دے رہے ہیں مولانا شبہ یہ آپ نے کیا کہا کہ عالمیت بعض میں شرط کے ساتھ طور پر جمع ہو جاتی ہے اور عدل اور وزن فیل میں بغیر شرط کی بھی بغیر شرط کی جمع ہو جاتی ہے اور ان کو جب نکیرہ بنا دیں گے تو کلمہ کیا بن جائے گا منصاریت کیونکہ اس میں کیا رہا ایک سبب بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایسا کلمہ ہو جس کے اندر عالمیت بھی ہو اور کیا ہے عادل بھی ہو اور کیا ہے وزن فیل بھی ہو اب یہ تین ہو گئے عالمیت بھی ہے عادل بھی ہے اور اب عالمیت آپ ختم کر دو پھر بھی کتنے اسباب باقی دو سبب باقی تو کلمہ پھر بھی کیا رہے ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا احتمال کہتے ہیں نہیں صاحب کافیہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ عالمیت آپ ختم کرنے تو اس میں کیا باقی رہ جائے عادل اور وزن فیل عادل اور باقی کیوں کہتے ہیں بھئی آپ کو پتہ نہیں یہ دونوں دوسرے کی ضد ہیں وزن فیل اور عادل کبھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا ہے نہیں کہ عادل اور وزن آپس میں جمع کیونکہ عادل کے اپنے اوزان جن میں سے کوئی بھی فیل کے اپنے اوزان تو اس کے وزن نہ لگ اس کے وزن نہ لگ جب وزن ہی علاق ہے تو جمع ہو سکتے نہیں وزن فیل عادل کے کیا اوزان تھے مفعل فعل 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 سمجھ ہے وہ چھے اوزان ان میں سے کوئی فیل میں وزن پائے جاتا ہے نہیں تو جب نہیں ہو سکتا تو یہ شبہ آپ کے ذہن میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ دو ہو سکتا ہے رہ جائیں عالمیت نکال لیں لیکن یہ دونوں بھی اکٹھے ہوں تو دو تو سب پھر بھی آگئے کہتے ہیں نہیں یہ دونوں تو اکٹھے ہوئی نہیں سکتے تو جب بھی عالمیت ختم کریں متضاد ہیں فَلَا يَقُونُوا مَاہَا إِلَّا أَحَدُهُمَا تو نہیں ہوگا حاضمی راجہ عالمیت کو پس نہیں ہوگا عالمیت کے ساتھ إِلَّا أَحَدُهُمَا مگر دونوں میں سے ایک عادل اور وزن فعل میں سے ایک ہی آئے گا دونوں نہیں ہوں گے دونوں نہیں ہوں گے فَإِدَا نُكْ كِرَا جب اس کو کیا بنا دیا جائے اسم کو نکرا تو بقی بلا سبب اسم باقی رہ جائے گا اس حال میں کہ وہ کیا ہوگا بغیر کسی سبب کے ہوگا کن میں جن میں شرط تھی او عالی سبب واحد یا اسم رہ جائے گا ایک سبب پر یہ کن میں جن میں شرط نہیں تھی اور وہ کون سے ہیں عرب فعل وَخَالَفَسِبَوَيْهِ الْأَقْفَشَ بس مولانا بس لیں یہاں تک بحث سب کو آگے سمجھ میں شایدی مولانا خالد اپوالمران اللہ علم بحقیقت الکلام